ابھی مختصر طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کا ملازمت کی طرف یا جوب سیکنگ کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ملازمت کا متلاشی شخص زندگی میں معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک محفوظ رستے کا متلاشی ہوتا ہے سیکیورٹی چاہتا ہے اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا پہلے کہ انسان کی ذہنی قیفیت اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جن معاشروں میں ملازمت کے متلاشی لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا زیادہ رجحان ہوتا ہے جوب کرنے کا عموماً کیا فیکٹر ہے جو کہ اس مائنڈ سیٹ کو انکریج کرتا ہے سیکیورٹی کی تلاش وہ شخص کرتا ہے جو کہ انسکیور فیل کرتا ہے سیکیورٹی سیکیور سے ہے اور سیکیور کے معنی محفوظ کے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حفاظت یا پناہ وہ شخص ڈھونڈتا ہے جو کہ انسکیور یا غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور یہاں کیونکہ بات جو ہے وہ معاشی معاملات سے متعلق ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جن معاشروں کے اندر معاشی استعقام نہیں ہوتا یعنی اکنومکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی ان معاشروں میں لوگوں کا عموماً مائنڈ سیٹ جوبز کی طرف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک غیر محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر معاشی طور پر تو اس ورہ سے وہ محفوظ رستہ ڈھونڈتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی معاشی ضروریات کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جوب یا ملازمت میں ترقی کے گروہ کرنے کے لیمیٹڈ محدود مواقع ان کو میسر ہیں یعنی وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے یا ایک حد سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے جبکہ کاروبار میں کوئی لیمیٹ نہیں ہے کوئی حد مقرر نہیں ہے جتنی محنت کرتے ہیں جتنے نئے پروجیکٹس جتنی نئی اپرچونٹیز آپ ایکسپلور کرتے ہیں اتنا زیادہ گروہ کرنے کا چانس ہوتا ہے اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے غیر محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ مائنڈ سیٹ انکریج ہوتا ہے لوگوں کا جوب کی طرف جانے کا اور ایک فیکٹس میں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بھی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے رسک نہیں لینا آپ نے غلطی نہیں کرنی آپ نے اوبیڈینٹ ہو کے چلنا ہے یعنی انڈر کمانڈ چلنا ہے ان فیکٹس کی بیس پر جو مائنڈ سیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے غلطی کرنے سے نقصان اٹھانے سے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے جو کہ غیر متوقع نتائج کی وجہ بن سکے تو ہم نے اس لیسن میں مختصر طور پر جانا کہ جوب سیکرز کا مائنڈ سیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے انس کے اور فیلنگ کی وجہ سے جو کہ معاشی استقام نہ ہونے کی وجہ سے ایکنومکل سٹیبلیٹی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ فیکٹر عموما لوگوں کو کاروبار کی طرف آنے سے روکتا ہے یا ڈسکریج کرتا ہے یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے ایک ذہنی کیفیت ہے اب ظاہر ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں سے نکلنے کے لیے ان کو اس چیز کی تربیت لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ نقصان سے بچ کے منیمم رسک کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک سکل ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے چلنا ہے تو اس طرح کے طرح عمل کو اختیار کر کے کاروبار کی طرف آنے سے جو لوگوں کو ایک خوف ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے